اسلام علیکم فرینڈز فائنلی آپ کا انتظار ختم ہوا کینڈا گورنمنٹ نے افیشلی ایک نیا جوب فیر ایناؤنس کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے ایشینز کے لیے بہت سے مہینوں کے گیپ کے بعد ایک یہ جوب فیر ایناؤنس کیا گیا ہے ایک گولڈن چانس آپ کو پھر سے مل رہا ہے کہ آپ کینڈا کا فری میں ورک پرمارٹ اور ورک ویزا لے سکتے ہیں اس طرح کے جوب فیرز پہلے بھی کینڈا گورنمنٹ کرتی رہی ہے سب کی طرف سے دیفرنٹ کنٹریز میں یہ جوب فیرز رکھے گئے پہلے بھی ریسنٹلی دبائی میں کچھ جوب فیرز ہوئے وہاں پہ انین پاکستانی لوگوں نے بھر بھر کے اپلیکیشنز ڈالی جن کو کام آتا تھا وہ تو سلیکٹ ہوئے جن کو نہیں آتا تھا تجربہ انہوں نے بھی کیا اور خوب مزے لے کے کیا کیونکہ اپلیکیشنز اتنی جوہاں ہوئیں کہ ان ایونٹس کی ریجسٹریشنز کو ٹائم سے پہلے ہی کلوز کر دیا گیا اور مکسیمم نمبر اف اپلیکیشنز تھی انین نیشنلز کی اور سیکنڈ پہ پاکستانی نیشنلز تھی تو فرینز اب پھر آپ کے پاس ایک چیلنج ہے کہ اس جوب فیر کی ریجسٹریشنز کو بھی آپ نے ٹائم سے پہلے کلوز کروانا ہے بھر بھر کے اپلیکیشنز ڈالیے لیکن اس چیز کا پلیز خیال رکھئے کہ آپ کو وہ کام آتا ہو جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں یہ نیا جوب فیر اناؤنس کیا گیا ہے کینیڈین پروونس نیو بانسوک کی طرف سے اور یہ ایک ان پرسن ایونٹ ہے مینز اس میں آپ ملیں گے کینیڈین کمپنیز کو اور کینیڈین ایمیگریشن کی لوگوں کو اب ایمیگریشن کے لوگ کیوں ساتھ ہوتے ہیں اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کمپنی آپ کو اس ایونٹ میں ہائر کرتی ہے رائٹ اوئی آپ کو جوب آفر ایشو کرتے ہیں کیونکہ آپ کا انٹرویو کلیر ہو جاتا ہے جوب آفر ملنے کے بعد نیکس ٹیپ ہے آپ کا ورک پرمٹ اور ایمیگریشن کے لوگ ساتھ ہیں وہ آپ کا ورک پرمٹ پروسس کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں لیکن آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا کیونکہ یہی کینیڈین کمپنیز آپ کا ورک پرمٹ ورک ویزا سب کے لیے پی کرتی ہیں آپ کا ایک سنگل پینی خرچہ نہیں آئے گا اور آپ کینیڈا کا ورک ویزا لے کے کینیڈا میں اپنی جوب سٹارٹ کر سکتے ہیں اور فرنڈز ایک اور چیز یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ ویسے تو یہ ایک ان پرسن ایونٹ ہے آپ نے ان پرسن اپیر ہونا ہے کینیڈین کمپنیز کے سامنے لیکن لیسٹ جو ان پرسن ایونٹس ہوئے سپیشلی دبائی میں اور موروکو میں اس میں ہمارے بہت سے لوگوں نے پارٹسپیٹ کیا جو کہ انڈیا میں بیٹھے تھے بنگلہ دیش میں پاکستان میں نیپال میں وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے پارٹسپیٹ کیا اور ان کو پتا تھا کہ وہ لوگ نہیں جا پائیں گے دبائی یا موروکو اس کے باوجود انہوں نے اپلائی کیا ان کو شورٹ لسٹ کیا گیا اور انویٹیشن آئی کہ آپ ان پرسن ایونٹ کو اٹینڈ کریں اب کیونکہ وہ جا نہیں سکتے تھے تو مجھے انہوں نے بہت سی ای میلز کی جس سے مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا اور مجھے کہا کہ اب ہم کیا کریں کیونکہ ہماری سیلیکشن ہو گئی ہے اور ہم انٹرویو کے لیے دبائی جا نہیں سکتے تو اس پوزیشن میں ایک ہی حل تھا میرے پاس بھی جو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو جو ای میل آئی ہے اس کو ایک سمپل سا ریپلائی کر دیں اور ان کو بتائیں کہ ہم لوگ انڈیا میں ہیں یا پاکستان میں جس کانٹری میں بھی آپ ہیں اور ہم لوگ ٹریول نہیں کر سکتے دیو ٹو سم ریزنز تو آپ ہمارا انٹرویو آن لائن کر لیں اور ایسا ہوا بھی کہ بہت سے لوگوں کے انٹرویوز آن لائن ہوئے تو اس لیے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ ٹریول کر کے کنیڈین کمپنیز کو اس ایشن کنٹری میں جا کے مل نہیں سکتے تو اس لیے آپ نے اپلائی نہیں کرنا اپلائی ضرور کیجئے ٹرائی کیجئے بلکل فری ہے اپلائی کرنا ریجسٹریشنز اوپن ہیں تو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر سلیکشن ہوتی ہے تو سارا پروسس آپ کا فری میں ہوگا کوئی آپ کا خرچہ نہیں آئے گا تو کیا برائی ہے اس کو اپلائی کرنے میں اب آتے ہیں ڈائریکٹ ایونٹ کی ڈیٹیلز پہ اور اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں تو فرنس اس ریکروٹمنٹ ایونٹ اس جاب فیر کا نام ہے ہیلتھ کیر ریکروٹمنٹ میشن ویتنام تو دو چیزیں یہاں پہ کلیر ہو جاتی ہیں پہلی تو یہ کہ یہ جاب فیر ہونے جا رہا ہے ویتنام میں اور سیکنڈ کہ اس میں جن جاب کے لیے ہائرنگ ہوگی وہ ہیلتھ کیر سیکٹر سے ہیں اس میں سپیشلی تین اکوپیشنز رکھے گئے ہیں تین ڈیفرنٹ جاب کے لیے اس میں ہائرنگ کی جائے گی وہ کون کون سے تین اکوپیشنز ہیں ریجسٹرڈ نرسز اور ریجسٹرڈ سائیکیٹرک نرسز اس کا نوکورڈ ہے 31301 سیکنڈ ہے لائسینس پریکٹیکل نرسز 32101 اور تھرڈ ہے نرس ایڈز آرڈر لائز اور پیشنٹ سرویس اسوسییٹس اس کا نوکورڈ ہے 33102 اگر آپ کا یہی اکوپیشن ہے آپ کے پاس ورک ایکسپیرینس ہے تو ضرور اس میں آپ لوگ اپلائی کیجئے اس چیز کو میں کلیر کر دوں کہ افیشلی انہوں نے یہی منشن کر رکھا ہے کہ یہ ایک ان پرسن ایونٹ ہے لیکن جو پہلے ان پرسن ایونٹس ہوئے اس کے ایکسپیرینس کی بنیاد پر میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ ویتنام نہیں جا سکتے تو آپ ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا آن لائن انٹرویو کیا جائے تو اس کے لیے فرینڈز آپ نے اب کرنا کیا ہے لنگ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس پر آپ کو ساری اس کی ڈیٹیلز مل جائیں گی اس ایونٹ کی جو ڈیٹس ہیں فرسٹ اکٹوبر اور تھرڈ اکٹوبر ویتنام کے دو سٹیز میں یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے فرسٹ اکٹوبر کو ہوگا ہوچی من سٹی میں اور تھرڈ اکٹوبر کو ہوگا ہنوئی میں جو کہ ویتنام کا کیپیٹل ہے اور اس کی ریجسٹریشن کے لیے فرینڈز آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس کا ریجسٹریشن پورٹل اوپن ہو جائے گا فرسٹ نیم دینا ہے لاسٹ نیم ایمیل ایڈریس وغیرہ دیں گے کنٹری آف سٹیزن شیپ آپ انڈیا سے پاکستان سے جہاں سے بھی ہیں وہ سلیک کیجئے کنٹری آف کرنٹ ریزیڈنس اب اپنے ہوم کنٹری میں ہیں دبائی میں سعودیہ جہاں پہ بھی رہتے ہیں وہ سلیک کریں گے جس ڈیٹ کو آپ یہ ایونٹ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں فرسٹ اکٹوبر کو ہے ہوچی منٹ سٹی میں اور تھرڈ اکٹوبر کو ہے ہنوئی میں ان میں سے کوئی ایک آپشن سلیک کیجئے یہ تین اکوپیشنز ہیں جن کے لیے یہ ایونٹ میں ہائرنگ ہوگی یہاں سے اپنے اکوپیشن سلیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ اس اکوپیشن کے لیے ٹریننگ یا ایڈوکیشن ڈگری سیٹسکیٹ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ اپنے کہاں سے حاصل کیا وہ کنٹری کا نام یہاں پہ دیں گے پھر آپ نے اپنا ورک ایکسپیڈینس بتانا ہے کہ کتنا ایکسپیڈینس ہے اس اکوپیشن میں آپ کے پاس اور لیسٹ کسٹن ہے کہ کیا آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے اور افکورس یہ کنیڈین لائسنس کا نہیں پوچھ رہے آپ جہاں پہ بھی رہتے ہیں جو بھی آپ کا کنٹری آف ریزیڈنس ہے وہاں کا لائسنس آپ کے پاس ہے یا نہیں اگر ہے تو اس کو یس کریں گے ٹک مارک کر کے آپ نے سیو اینڈ نیکس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے لیے آپ نے اپنی ایک سیوی تیار کرنی ہے جو کہ پروپر کنیڈین فارمیٹ میں ہو فری میں آپ کے لیے سیمپل آویلیبل ہیں اور اس سیمپل کے لیے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کیونکہ ریجیسٹریشن میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیوی کی ضرورت پڑے آپ سے سیوی مانگ لی جائے ریجیسٹریشن کے دوران یا وایا ای میل آپ کی ریجیسٹریشن بالکل فری میں کمپلیٹ ہو گئی اور اس میں آپ نے ڈیلے نہیں کرنا کیونکہ اب یوٹیوب پہ بار بار اس پہ ویڈیوز بنائی جائیں گی بہت سے یوٹیوبرز اس میں ویڈیوز بنائیں گے اور جتنی انفرمیشن زیادہ پھیلے گی زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں اپلائی کریں گے اور ریجیسٹریشن ہو سکتا ہے ایک دن میں کلوز ہو جائیں ہو سکتا ہے دو دن میں کلوز ہو جائیں تو اس لیے کوشش کیجئے کہ جلد از جل اس میں اپلائی کر دیجئے آپ کی پروفائل کو انیلائز کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو ایک ای میل آئے گی جس میں آپ کو انویٹیشن دی جائے گی کہ آپ اس ایونٹ کو اٹینڈ کریں انویٹیشن کی ای میل کے بغیر آپ اس ایونٹ کو اٹینڈ نہیں کر سکتے آپ کے پاس ای میل آ جائے تو اس کے بعد آپ ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ سے آن لائن انٹرویو لے لیا جائے کیونکہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے یہ میں آپ کو پھر کلیر کر دوں کہ یہ آن لائن انٹرویو والی جو آپشن ہے یہ افیشلی ایویلیبل نہیں ہے افیشلی یہ ایک ان پرسن ایوینٹ ہے لیکن جو پچھلے ان پرسن ایوینٹ تھے ان میں ہمارے بہت سے لوگوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ آن لائن انٹریو کیا جائے اور ان کے آن لائن انٹریوز لیے بھی کینیڈین کمپنیز میں تو اس لیے ایسا لگتا ہے کہ اس میں بھی آپ کا یہ کام چل سکتا ہے اور آپ آن لائن انٹریو دے کے اپنی سیلیکشن کروا سکتے ہیں سیلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ کا ورک ویزا ورک پومٹ ملنے میں کوئی دیر بھی نہیں لگے گی اور کوئی پیسے بھی نہیں لگیں گے ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھئے گا تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ